پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی کا جائزہ لے گا کاروباری برادری چاہتی ہے کہ بھارت سے تجارتی تعلقات بحال ہوں وزیر خارجہ اس حاگدار کی لندن میں میڈیا سگفتگو کہا ہم سائے تبدیل نہیں کیا جا سکتے افغانستان کی ایکشن نہ لینے پر پاکستان کو گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کرنا پڑی دسمبر دوہزار پچیس تک مہنگائی دس فیصد تک لائیں گے ایک سوال پر بتایا کہ امریکی صفیر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے درخواست آئی تو فیصلہ عدارت کرے گی دونرلو کی بیوی کو دھمکیاں افسوسناک ہیں خلطی سے روزہ کھولا ہے بھی اس ٹیمپ ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فرور اتنا مہنگا ہو چکا ہے دو سو روے کلو تربوج بگرا ہے سو روے کلو کلو کربوجہ بگرا ہے ہر چیز میں انہوں نے آگ لگائی ہوئے سبزی ہو فروٹ ہو غریب کے کھانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا گوشت کے بعد سبزیاں اور دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور اتوار کے بچت بازاروں میں شہریوں کو رلیف فراہم کرنے میں ناکام سہر اور افتار کے سامان کی خریداری بھی مشکل ہو گئی مارکیٹوں میں پرائیس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر غیر فار ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار پی ٹی آئی نے وفاق داروں حکومت میں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت مانگی تھی ڈی سی کا موقف ہے کہ پاک افغان کشیدگی کے باعث اس شہر میں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دیا سکتے تحریک انصاف نے تیس مارچ کو بھی جلسے کرنے کی درخواست دی تھی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار لاہور میں سہری کے وقت حلقی بارش سے موسم سوہانہ اکارا جڑوالا فیصل آباد شیخ اپورا کمالیا جلال پور بھٹیاں میں بادل برسے چونیا رینالہ خوردش شورکورٹ چیچا وقتی اٹیک فیروز والا میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اسام آباد مری گلیات گلگت بلکستان اور کشمیر میں بارش رین کار